اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے اور آج ہم بات کریں گے آرمینیا آزربائیجان کا جو آن گوئنگ ایشو ہے اس میں کس طرح تیزی آ رہی ہے ناظرین یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر دو ملکوں کے درمیان کلیش ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جیسے جیسے یہ معاملات شدت کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑے پلیئر بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اب ان بڑے پلیئرز کی بات کریں تو اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایران کس طرح رول پلیئے کر رہا ہے اور اس میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ کس طرح آرمینیا اور آزربائیجان کے ایشو کو لے کر ایک بلوک بن رہا ہے جس میں 2 پلس 2 پلس 1 قسم کا بلوک تھا جس میں آزربائیجان ترکی ایک سائٹ پر آرمینیا اور ایران ایک سائٹ پر اور ان کا جو ایک ایسے کہنے کے پانچمہ جو پلیئر تھا وہ رشیہ تھا جس کی ہم نے بتایا کہ کس طرح وہ بائسنس شو کرے گا یا کر رہا ہے آرمینیا کی طرف لیکن ایک اور پلیئر بھی ہے جو کہ چاہتا ہے کہ جس طرح کے معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہ ہوں وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس خطے کے اوپر راج کرے گا یا اٹلیسٹ اس خطے کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد کرے گا اور اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی ترکی اس تمام طرح معاملے میں جس طریقے سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس کی کیا پوائنٹس ہیں کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ترکی اس حد تک جا رہا ہے کہ اس کی جانب سے بغیر کسی جھجک کے مکمل سپورٹ شروع سے ہی آزربائیجان کو اس کی جانب سے دی گئی اگر آپ آزربائیجان آرمینیا ترکی کا نقشہ دیکھیں تو آزربائیجان آپ کو ایک سائٹ پر نظر آتا ہے بیچ میں آرمینیا آتا ہے اور اس کے بعد ترکی آ جاتا ہے اور ترکی کے ساتھ آ جاتا ہے ایران اب ترکی کا جو راستہ ملتا ہے وہ آزربائیجان کیا جو وہ علاقہ جو کہ جس کے جہاں پر جنگ جاری ہے نگورنو کارباغ کا علاقہ اس کو اگر نکال دیا جائے تو اس کے بالکل ساتھ آرمینیا کی جو سائٹ ہے تو اس کے بالکل اپوزٹ بھی ایک ایسا حصہ ہے جو کہ آزربائیجان کا تصور کیا جاتا ہے اور وہاں پر آزربائیجان کی حکومت ہے اب الزام کیا آئد کیا جاتا ہے الزام آئد کیا جاتا ہے کہ ترکی وہاں پر اپنے انٹرفیرنس کر رہا ہے ترکی اپنی سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن ترکی کی جانب سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں ترکی وہاں پر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آزربائیجان اور آرمینیا کا جو مسئلہ ہے وہ تھنڈا ہونے کی بجائے وہ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ کس طرح ترکی کا انٹرسٹ ہے ترکی کس لیے چاہتا ہے کہ آزربائیجان یہ جنگ بند نہ کرے یہی وجہ ہے کہ ترکی کی جانب سے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اس کی جانب سے اپنے سفیر بھیجے گئے اس کی جانب سے فل فلیڈ سپورٹ جو ہے آزربائیجان کو شوکی گئی اور اس کے علاوہ جرمنی فرانس اور رشیہ کی جانب سے جو کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی نئی کنڈیشنز کے اوپر بات کر کے سیز فائر کو جو ہے وہ لاغو کیا جائے لیکن ترکی نہیں چاہتا کہ یہ سیز فائر ہو سکے اب ترکی کی جانب سے کیا کیا گیا ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے جی چار ملکوں کا ایک بلوک ہو اور اس میں فیصلہ کرنے والے یا تو ہم ہو یا پھر رشیہ ہو اس میں ان کی جانب سے آزربائیجان آرمینیا کو رکھا گیا ہے اس میں سے ایران کو نکال دیا گیا ہے اور نہ ہی فرانس کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے جی آزربائیجان آرمینیا مل کے بیٹھیں ہمیں ساتھ بٹھائیں اور ساتھ میں رشیہ کو لے کے آئیں اور اس میں ہم معاملات کو تیہ کریں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو حل کرنا چاہیے اور اس میں وہ آزربائیجان کے اس ٹانس کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک نگورنو کاراباک سے آرمینیا کی فوجیں نہیں نکل جاتی تب تک وہ اپنے اس ٹانس سے اپنے اس ایکشن سے یہ جو جنگ جاری ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب تک تقریباً دو ہفتوں کی جنگ میں چھے سو سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اس میں فوجی بھی شامل ہیں اور تقریباً تیہتر کے قریب سویلین بھی اس میں اپنی جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں اب یہ وہ فگرز ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے مختلف اکباروں سے جو آرمینیا میڈیا ہے آزربائیجان کا میڈیا ہے اس سے ہم نے انالائز کر کے یا ان کا ایک الگوریتم بنا کر ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور یہ وہ فگر ہیں جو کہ آفیشل ہیں اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں صحیح فگر جو ہیں وہ نہیں بتائے جاتے تو اگر چھے سو بتایا جاتا ہے تو اس میں ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے ایکانومی کو جو نقصان ہو رہا ہے جو روڈز تباہ ہوئے ہیں جو بزنسز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں وہ خرابی اور وہ جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں اب اس میں آپ کو بتائیں کہ ترکی چاہتا ہے کہ معاملات کو اس طریقے سے حل کیا جائے جس میں آزربائیجان اپنے کلیم جو ہے اس کے اوپر پورا اترے اس کو اس کے علاقے واپس مل جائیں اب دوسری جانب سے آرمینیا اور دیگر لوگ جو ہیں فرانس اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد جرمنی آ جاتا ہے ان کی طرف سے الزام آئیت کیا جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ ہائی لائٹ میں ہے اور اس کے بارے میں ویڈیوز بھی آ چکی ہیں کہ ترکی اپنے ان لوگوں کو ان ملیٹنٹ گروپس کو جن کو وہ سیریہ میں سپورٹ کر رہا ہے ان کو وہ بھیج رہا ہے آزربائیجان میں تاکہ وہ جنگ لڑ سکیں آرمینیا کے خلاف اب اگر بارڈر کو دیکھا جائے تو سیریہ کا بارڈر ترکی کے ساتھ ملتا ہے اور براہ راست سیریہ سے کوئی بھی لوگ جو ہیں اس طرح کے ملیٹنٹ گروپ وہ وہاں پر نہیں جا سکتے آزربائیجان اب ہوتا یہ ہے کہ سیریہ سے وہ ملیٹنٹ گروپ ہیں آزربائیجان ترکی میں جاتے ہیں وہاں سے وہ علاقہ جو کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ اور آرمینیا کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی پٹی ہے جہاں سے گزر کر وہ آزربائیجان میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی جانب سے آگے ان کا رول کیا ہوگا کس طرح کی وہ فائٹ کریں گے گوریلا فائٹ ہوگی یا کس طرح کا ان کا رول ہوگا اس کے بارے میں تحال دیفائن نہیں کیا جا سکا نہ ہی الزام لگانے والوں کی جانب سے اس کے اوپر کی مزید بات کی گئی ہے لیکن الزام یہ آئیت کیا گیا ہے تقریبا ہزار سے پندرہ سو کے قریب یہ جنگ جو ہیں وہاں پر ترکی کی جانب سے وہاں پر ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہاں پر بھیجے گئے ہیں اور ترکی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو اب ذرا بات کر لیں کہ ترکی ایسا کیوں نہیں چاہتا ترکی کے مفادات ہیں اور ترکی چاہتا ہے کہ وہ ریسورسز وہ زخائر اور وہ منرلز جو ہیں جو کہ آزربائیجان کے پاس ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے اور وہ فائدہ اسی طرح اٹھا سکتا ہے جب نگورنو کاراباہ کا علاقہ اور بیچ میں جو وہ علاقے جو کہ متنازع قسم کے علاقے ہیں ان پر آزربائیجان کا قبضہ ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ ترکی براہ راست وہاں سے ایک گیس بھی لاسکتا ہے وہاں پر اپنے روڈز بنا کر اپنے معاملات کو مزید بہتر کر سکتا ہے اب ترکی کی جانب سے اسی لیے وہاں پر جنگجو بھیجے جا رہے ہیں اور ترکی چاہتا ہے کہ یہ معاملات ایسی طرف جائیں جہاں پر آزربائیجان ایکٹیو رول پلے کرے اور اس کی فل فلیج سپورٹ وہ ترکی کی جانب سے دی جا رہی ہے اب ترکی کی جانب سے اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اور ایک وفت بھی بھیجا گیا ہے جس میں یہ تمام طرح معاملات یہ تیہ کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آگے کا لاحامل وہ تیہ کیا جائے گا اب آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ترکی کیا مجبور کر پاتا ہے یا کسی طرح قائل کر پاتا ہے آزربائیجان کو کہ وہ اپنے اس اگریشن کو اپنے اس ٹانس کو جس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے علاقے ہر حال میں واپس لے گا اور اسی حوالے سے ان کے جو صدر ہیں الہام ایلیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم تیس سال مزید انتظار نہیں کر سکتے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیز فائل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم معاملات کو کول ڈاؤن کی طرف لے کر جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کنڈیشن کے اوپر بات ہو جو کہ تسلیم شدہ ہیں جو کہ یو این میں تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے آزربائیجان کا علاقہ ہے تو اسی کنڈیشن کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہوں گے جب ہمیں یقین دھیانی کروائی جائے گی کہ آرمینیا کی فوج آرمینیا کا رول نگورنو کاراباک سے ختم ہوگا اور وہ اپنی فوجیں یہاں سے واپس بلا لے گا تو ناظرین اب آرے والے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ترکی کس حد تک آزربائیجان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور آزربائیجان کیا وہ پریشر برداشت کر سکتا ہے جو کہ رشیہ کی جانب سے ہوگا جبکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ رشیہ کس طرح تھوڑا سا بائسنس شو کرتا ہے آرمینیا کی طرف تو کیا وہ رشیہ کا پریشر برداشت کر پائے گا فرانس کا پریشر برداشت کر پائے گا اور ساتھ میں ایران جو کہ ایک گو مگو کی کیفیت میں ہے کیا ایران کی ان پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے جس میں وہ آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے اور حال میں ایک الزام بھی آئید کیا گیا کہ ایران کا راستہ استعمال کرتے ہوئے رشیہ کی جانب سے بھاری مقدار میں وہاں پر اسلحہ فراہم کیا گیا ہے آرمینیا کو اور ایک دن میں چوبیس سے پچیس فلائٹ اسلحے سے بھری ہوئی وہاں پر لینڈ کرتی رہی ہیں اور اسلحہ چانسفر کیا جاتا رہا ہے تو کیا ایران کے بھی پریشر کو آزربائیجان آنے والے وقت میں برداشت کر پائے گا یا نہیں اس کے اوپر ہمیں ڈیولپمنٹس کے اوپر نظر رکنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا جیسے جیسے نئی چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے اور یہ دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح کیا واقعی اس الائنس کی طرف اس فارمولے کے تحت آزربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جس کے مطابق ترکی نے پروپوز کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ رشیہ اور میں اس میں بیٹھیں ہم اس کو لیڈ کریں اس کو گائیڈ کریں اور آزربائیجان اور آرمینیا جو کہ رائٹ فل ایک طریقہ بنتا ہے اس کے مطابق اپنے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو حل کر لیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کے اوپر اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں فیڈبیک دیں اگر آپ کو لگتا ہے اس میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے کوئی پوائنٹ میسنگ ہے تو اس کے بارے میں بھی کومنٹ میں منشن کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ